موسیقی موسیقی بابرکت و جلالی نامی آپ سب کو اسلام ہم آئے ہوئے مہمانوں کو دل کی گرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں تینکیو پاستر دیویڈ ایڈل اینڈ پاستر ڈکسن زوردار طرح خاتموں کے لیے زوردار تعلیہ بجائیں گے اور مہٹان کی فیلوشیپ کے تمام خاتموں کے لیے بھی زوردار تعلیہ بجائیں گے کہ خلاون نے آج ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ہم خلاون کے نام کو جلال دیں تو ہم جس طرح پاکستان میں آہوے امیانوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں ہم خدا کے خادم پاسٹر ڈیوٹ ایڈن اور پاسٹر ڈیوٹ ڈکسن کو دونوں کو ویلکم کرتے ہیں پلیز کامن سید زور دار تعلیم خدا کے خادموں کے لیے دونوں کے لیے اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے خادم ڈیوٹ ایڈن جو ہے وہ بے شک عمر رسیدہ ہے لیکن خدا کی بادشاہی میں خدا کی خدمت میں وہ ینگ ہے حالیلویہ تو اسی طرح میں ان کو دونوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور خدا کے خادم پاسٹر ڈیوٹ ڈکسن کو جو کہ انگلینڈ سے ہمارے پاس آئے ہیں خدا کے کلام کی منادی کے لیے اور ان کی خدمت جو ہے وہ بائبل سکول سے انہوں نے شروع کی اور آج پاکستان میں کیلس بیبل کے نام سے جو انہوں نے خدمت کا آغاز کیا اور اس میہٹرون میں بھی ایک جو سینٹر رون نے قائم کیا ہے اور مختلف جگہ پر یہ کیلس بیبل کے نام سے جو وہ خدمت کر رہے ہیں اور ان دونوں خادموں کے لیے زوردہ تعلیم بجائیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے میہٹرون پیروشیپ کے جو جنرل سیکٹری پاسٹر اپ جون ہے وہ آئیں گے اور خدا کے خادم کو خوبصورت محلہ پہنا کر ویلکم کریں گے اور دوسرے خدا کے خادم جو ہے وہ ہمارے درمیان میں فرانس سیکٹری جو ہے وہ پاسٹر شید کھوکھر جو ہے وہ خدا کے خادم پاسٹر ایڈن کو خوبصورت محلہ پہنا کر ویلکم کریں گے تو ان کے لیے زوردہ تعلیم بجائیں گے اور اسی کے درمیان میں ہمارے درمیان میں جو ہے خدا کے خادم ریونر بیشپ اکبر ڈاکٹر کھوکر صاحب ہے میں ان کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ آئیں ہم ان کو بھی خوبصورت محلہ پہنا کر ویلکم کریں گے اور ان کو جو ہے وہ محلہ فائر اور پارسپرل کے ایڈن رشید جو ہے وہ خوبصورت محلہ پہنا کر ویلکم کریں گے تو زوردہ تعلیم خدا کے خادموں کے لیے تعلیم چوپ ہوگی ہے دی گیا تعلیم تو آئے ہم اب خدا مند کے کلام کی طرف بڑھیں گے اور نہ شاہتا ہوں کہ ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور خدا کے بندہ پاس تارے کے ساتھ مل کر ریکورس گائیں گے اور اس کے بعد ہم خدا کے بندہ کو جہاں وہ مائک دیں گے تاکہ وہ خدا کے کلام کو آپ تک ڈیلیور کر سکیں تو آئے ہم سب ہی اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے حالیلیہ حالیلیہ اپنی آنکھوں کو بند کریں سب سر کو چھکا ہے حالیلیہ 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 تیرا شکریہ سب ہی سر چھکچے آنکھیں بند ہوں چے خدا کی غاب کو جلال دینے کیلئے تیرا شکریہ تیرا شکریہ تیرا شکریہ تیرا شکریہ پیارے یہ سناسری کہتا ہے دل کہتا رہے گا تُو ہے میری زندگی تُو ہے میری زندگی بھیجے حضوری رو کی حضوری تیرے لہو کی دھانا کو ہم اپنے اوپر لیتے ہیں تیرے لہو کی دھانا کو تیرے لہو رب لیتے ہیں رہا شکریہ ہم اوپر اپنے اوپر لیتے ہیں اپنے اوپر لیتے ہیں اپنے صدقوں ملے لیتے ہیں شکریہ تیرے لہو کی ملے لہو کی شکریہ ہم اوپر لیتے ہیں تیرے لہو کی ملے لہو کی اپنے اوپر لیتے ہیں ہمیں ہمیں زندگی ہمیں کے لیے حالیلوی آلیلوی آئے ہم اپنے اسی طرح اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو اسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اپنے زندہ خداوند کی شکو گزاری کریں عشرات کے لیے جو اس نے بھائی زندگیوں میں بخش دی اور خداوند کے خاتموں کے لیے خداوند کے حضور شکو گزاری کریں گے کہ خداوند انہیں سلامتی سے اس جگہ پر لے کر آیا آئیں ہم خداوند کے خاتموں کے آنے کے لیے سلامتی کے لیے خداوند کی شکو گزاری کریں گے اور مارے دمیان میں بھائی سلامت ہے ان کے ساتھ مل کر ہم خداوند کے حضور اپنے آئے ہوئے مہوانوں کے لیے شکو گزاری کریں گے میری توسیس آپ پہنے پہلے السلام جی قدوس قدوس رب رفا جندے خدا نے سلامتی کے شاعر زہبے جمین سماندر بابا کرنے والے مالک علی خالق میں باپ تیرا دل کے گرائیوں سے تیرا شکر کرتا ہوں آئے میں مانوں کے لیے باپ دل کی گرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا میں تُو نے صحیح سلامتی ان کو بچایا باپ تیری برکت چاہتا ہوں تیری قوت چاہتا ہوں تیرا جلال جا رہا ہے آج کے کلام کا مسئلہ سے بندوں ٹوٹ جانا تیرے گے ٹوٹ جان جیسا ہے دمائن ہے خدا ہم تو شہا پہلے نیسو پر ہے خدا تو اپنی قطر کو ظاہر کرنا اپنے بیٹے کو ظاہر کرنا تیرا زندہ بیٹا عزت کا وہ جلال پالے خدا ہم جو کو تیرے ممتے پل گئیں اپنے لائک خزان سے بخشتے ہیں سب کو مقدس اور تیرے جلالی نام سے سب کو پالتے ہیں آمین ہم اسی طرح اپنے آنکھوں کو بند رکھیں گے اور آج کے خدا کے مترجم کے لئے اور خدا کے خادم کے لئے ہم مل کر خدا مند کی شکو گزاری کریں گے اور یہ شکو گزاری ہم خدا کے بندہ پاس رہف جون کے ساتھ مل کر کریں گے سبھی اپنے ہاتھوں کو اسمان کی طرف بلکہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کے خادم کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائیں گے آئے اپنے سرے کچھ کہیں اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنا دینہ ہاتھ اسمان کی طرف بلاند کر کے اسمان کے خدا سے وہ کلام جو میرے اور آپ کی راہ کے لئے روشنی اور قدموں کے لئے چراغ ہے اور خدا کی کلام میں لکھا ہے جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہی تمہیں مل جائے گا آج خدا کا کلام جو میری اور آپ کی ہٹیوں کو زور اور تازہ کرتا ہے ہم زور کے ساتھ خدا ہمارے پیارے زندہ اسمانی باپ لشکوں کے خدا مسیح یسو کے بابرکت نام میں تیرا شکر دا کرتی ہے کہ دنیا جو فضل بخشا کے خدا ان تیرے لوگ دور سے آ کر خدا تیرے لوگوں کو تسلی کا کلام خدا ان آج اپنے بندہ کو اور ترجمان کو خدا روال قدس میں ایک کر کے خدا جس طرح خدا ان تو فرمائے خدا ان تیرے دونوں بندے خدا تیری خدمت میں برچڑ کر خدا روال قدس کے تابعہ رہ کر خدا ان تیرے پیارے بیٹے یسو المسیح کے نام میں خدا تیرا کلام زور سے برسے اور ہر چاند یسو مسیح کے کلام کو قبول کر کر جائے ہلاک نہ ہو بلکہ میشہ کی زندگی پائیں اور خدا ان در اپنے ملک پاکستان کے لیے تیرے زور سے دعا خیر اور برکت کی دعا کرتے ہیں آج ہم سب کو سننے والے قان اور سمینے والا دل دا کر یہ دعا یسو مسیح کے پیارے نام سے مانگتے ہیں آمین بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ اپنے قدموں پر کھڑے رہے ہم خدا کے کلام کو اور خدا کے خادم کو بربور تعلیوں کے ساتھ ویلکم کریں گے اور جب خدا کے خادم سٹیٹ پر سٹیٹ پر دو پہلے ہے جب کھڑے ہو جائے تو آپ نے زور دا تعلیوں بجانی ہے میں چاہتا ہوں کہ خدا کے خادم پاسٹر ڈیوڈ ڈکسن کو زور دا تعلیوں کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے دو سکول کے ٹیچر ہیں اور آج کے وہ ترجمان بھی ہیں آپ کی بربور تعلیوں کے ساتھ ریورنڈ ساہل یونس سب کو میدہ ویلکم کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور آج کا جو کلام ہے وہ خدا کے خادم کے ساتھ ملکہ جو ہے پریش کریں آپ سب کو شام کا سلام مہربانی کر سب بیٹھ جائیں آپ سب کو شام کا سلام دل کی گھرائیوں سے مجھے قبول کرنا بہت اچھا لگا اور اس کے لیے میں آپ سب کا شکر بزار ہوں اور سب سے بڑھ کر آپ کے خوبصورت چہرے جو جگمک کر رہے ہیں انہیں دے کر بڑا اچھا لگا اور خاص طور پر چھوٹے بچوں نے جو پھول کی پتیاں پھینکی اسے دے کر بھی بہت اچھا لگا ہو سکتا ہے کہ جب میں واپس اپنے چرچ میں جاؤں لندن میں تو میں انہیں جا کے بیان کروں اور میں اپنے چرچ کے لوگوں کو کہ جب میں چرچ کے اندر داخل ہوں تو چرچ کے لوگ پھول کی پتیاں مجھ پر پھینک کر مجھے خوشاندید کہیں میں نے آج شام بہت ہی اچھا محسوس کیا ہے اور جیسے ہی میں جو ہوں وہ سوفے پر بیٹھا کو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی ایسی حرکت کی جہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نیچے گر گیا اور یہ ایک نشان ہے میرے لیے اور مجھے زیادہ بریانی نکھانے پاکستانی خوراک میرے لیے اب بس جتنی تھی اتنی تھی اب ختم ہو گئی کیونکہ میں جہاں کہیں جاتا ہوں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مجھے کھلائیں لیکن میں جب بھی لیڈر کے ساتھ ہوتا ہوں اور ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں تو اس کا ذکر کرتا ہوں لیکن میرا ایمان ہے کہ خدا وند ہر کام بہتری کے لیے کرتا ہے اور یہاں پر زیادہ تر نوجوان ہیں اور چھوٹے بچے ہیں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بہت دل پہلے کی بات ہے جب میں آپ ہی کی طرح چھوٹی عمر کا شخص تھا اور میں جو ہوں وہ آپ سے زیادہ جو ہے وہ شرارتی قسم کا تھا اور بازگاہ تو ایسے ہوتا تھا کہ میں جو وہ کھینجتا تھا خود کو اور کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا لیکن میں اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ جب میں نوجوان شخص تھا میں اپنے دوستوں کے ساتھ اہدو پما کرتا اور میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ یہ تسلیح دیتا اور ان سے یہ وعدہ کرتا کہ ہم ہمیشہ اچھے دوست رہیں گے اور سکتا ہے آپ میں سے بہت زیادہ لوگوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے ہی اہدو پما کیے ہوں اور تھوڑی دیرے میں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے یہ محسوس کیا ہوا ہو کہ آپ کی دوستی ختم ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے باز نے اپنے آپ سے یہ اہد کیا ہو کہ میں بہت زیادہ کام کروں گا لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ تھا کھار گئی اور عموما ایسے ہوتا ہے کہ انگلین میں جب کریب ہوتا ہے اور عموما یہ ہوتا ہے کہ والدین بچوں کو کہتے ہیں کہ جو بابا جو ہے وہ تب تک نہیں آئے گا جب تک کہ آپ اپنی شرارتیں ختم نہیں کریں گے اور بچے جو ہے وہ گفت لینے کے لیے توفہ پانے کے لیے اپنے والدین سے یہ کہتے ہیں کہ میں بہت اچھے بڑھتاؤں کے ساتھ پیش ہوں گا اور ہو سکتا ہے آپ نے کسی سے اہد کیا ہو کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ روابت کو قائم رکھیں گے لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی بلکہ بدلتی رہتی ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے کیے ہوئے وعدہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں نا امید دی جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ بعض اوقات زندگی جو ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتی ہم جو ہے وہ آج کے دور میں بہت زیادہ جدت اختیار کر گئے ہیں کیونکہ نئی نئی ٹیکنالوجیز جو ہے وہ مطارف ہو چکی ہیں اگر ہم جو ہے وہ چاند کی بات کریں اور چاند کے دور میں جب ہم بات کرتے ہیں تو آج کے دور میں اور پچھلا جو گزر چکا ہوا دور ہے اس میں بڑا فرق ہے کیونکہ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے موبائل سپون ہے جس میں ہر قسم کی اپلیکیشن جو ہے وہ آرڈی موجود ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی بھی انسان اس جستجو میں ہے کہ اور بہتر سے بہتر جو ہے وہ کرتا جائے اور یسو مسیح کی نسبت سے بائبل مقدس کے اندر بہت زیادہ وعدے کیے گئے ہیں اور بائبل مقدس کے مطابق یسو مسیح ناصری میں باتے کیے گئے ہیں کہ ہمارا جو ہمارا جو فیوچر ہے وہ بہترین ہوگا ہمارا مستقبل جو ہے وہ روشن اور تابندہ ہوگا اور ہم نجات پاس سکیں گے اور اب دی زندگی میں داخل ہو سکیں گے خوراں یسو مسیح ناصری جو ہے اپنی خدمت کے شروع میں چند آیات کا ورد کیا میرے ساتھ دیکھیں مقدس لکا طبیب کی انجیل اس کا چوتھا باپ مقدس لکا طبیب کی انجیل اس کا چوتھا باپ اور اس کی سول میائی سے لے کر اٹھار میائی تک صفحہ نمبر چھپن اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی اور اپنے دستور کے موافق صفحہ کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا اور یہ سایہ ربی کی کتاب اس کو دی گئی اور کتاب کھوڑ کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خدا ان کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشکبری دینے کے لیے مسا کیا اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندوں کو بیرائی پانے کی خبر سناؤں کچھلے ہوا کو ازاد کروں اور خدا ان کے سال مقبول کی منادی کروں آمین اور جب خدا ان یسول مسیح ناصری نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو انہوں نے اپنی زمان صداقت سے فرمایا کہ یہ میری خدمت کے اصول ہیں اور میری خدمت میں یہ وعدے کیے گئے ہیں اور یہ وہ مقاشوہ ہے جو رب العالمین جو ہے وہ آپ سبوں کے لیے رکھتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب الیکشن قریب آتا ہے تو جتنے بھی سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں اور وہ یہ عموما کہتے ہیں کہ جی اگر آپ مجھے ووٹ دیں گے تو میں آپ کے علاقے کے لیے آپ کے حلقے کے لیے یہ کام کروں گا لیکن خدا ان یسول مسیح ناصری سیاسی لوگوں سے بلکل ہی علیدہ تھا حقیقت میں خدا ان یسول مسیح ناصری اس زمین پر اس لیے آیا تاکہ خدا ان رب العالمین کے دل کے جو مقاشفات ہیں جو وہ عوام کے لیے رکھتا ہے انہیں بیان کر سکیں اور انہوں نے اپنی زبانہ صداقہ سے فرمایا کہ یہ وہ اصول ہے یہ وہ آئین اور دستور ہے جو کہ خدا کی بادشاہی کی بنیاد ہیں اور یہ وہ مقاشفات ہے جو رب العالمین میرے اور آپ کے لیے رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی ددا دیں اور ہم خدا ان یسول مسیح کی خدمت میں اور اس کی ساری تعلیمات میں ان مقاشفات کو پا سکتے ہیں اور وعدوں کو پا سکتے ہیں سب سے پہلے اس نے فرمایا کہ میں زمین پر اس لئے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں خدا کے کلام کی منادی کروں اور اگر آپ کلام مقدس کو تفصیل سے پڑیں گے تو آپ اس بات پر پہنچیں گے کہ مقدس لوکہ طبیب جو ہے اس بات میں بڑی گہلی دلچسپی ظاہر کرتا ہے لکہ جتنے بھی غیر اقلام کے لوگ ہیں ان کے لیے مقدس لوکہ طبیب جو ہے وہ اپنی انجیر کو لکھتا ہے اور وہ ان کے لیے بھی ان کا بھی ذکر کرتا ہے جو کے چرواہیں ہیں اور جو خیتی باڑی کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنی بیڑوں کی گلہ بانی کرتے ہیں اور وہ خواتین کا بھی ذکر کرتا ہے جنہیں کے بد چلنگ کہا گیا ہے جنہیں بیشہ کہا گیا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کا بھی ذکر کرتا ہے جن کے بارے میں بڑے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ انہیں چپ رہنا چاہیے اور ان لوگوں کا بھی ذکر مقدس لکا طبیب کی انجیل میں ملتا ہے جو کہ بہت غریب تھے بہت کم جو ہے وہ رقم اپنے پاس رکھتے تھے اور یہ وہ تمام لوگ تھے جنہیں کہ حقیقتا ہدا ان کی طرف سے مدد کی ضرورت تھی لیکن زہر میں رکھے کہ اس دور میں جس دور میں مقدس لکا طبیب اپنی انجیل لکھ رہا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اس دور میں مذہبی جو لوگ تھے وہ عام غریب لوگوں سے نفرت کرتے تھے انہوں نے انہیں رد کر رکھا تھا اور اسی لئے ایک غریب بیوہ کا ذکر ہے کہ جب وہ حقیقتا سلیمانی کے اندر جو ہے وہ اپنا تھوڑا سا ہدیہ ڈالتی ہے اور صرف چند سکھوں کا ذکر کیا گیا ہے جو وہ خوشی کے ساتھ حقیقتا سلیمانی کے اندر ڈالتی ہے لیکن یسو مسیح نے کہا کہ خاموش رہے خاموش رہے میری بات سنے اور جو شاگر تھے انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے جو ہمارا ربی جو ہے ہمارا استاد جو ہے وہ ہمیں خاموش رہنے کے لیے کہہ رہا ہے کیونکہ خداوند جس طرح مسیح ناسری جو ہے وہ غریبوں کے لیے ہے وہ غریبوں کی دل کی دھڑکن ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس بیوہ عورت نے کیا بڑا کام کیا ہے اور وہ تمام لوگ جو کے رد کیے گئے تھے جنہیں باہر پھینک دیا گیا تھا خداوند ان سے پا ذکر کرتا ہے اور ان سے پیار کرتا ہے Jesus welcomed people who were neglected and persecuted and rejected خداوند ان کو خوش آمدیت کرتا ہے جنہیں تشدد برداشت کرنا پڑا ہے جنہیں رد کر دیا گیا ہے جو کچھ لے ہوئے ہیں اور یہی ہم سبوں کے لیے ایک خوبصورت پیغام ہے Jesus doesn't check your bank balance before he accepts you to heaven خداوند جس طرح مسیح آپ کو قبول کرنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ آپ پہ بینک کے اندر کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کے لیے خوش ہیں Jesus accepts us whatever our bank balance خداوند جس طرح مسیح ناسری جو ہے وہ اس بات کو بالتر رکھتے ہوئے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں آپ کے اکانٹ میں کتنی رقم جمع ہے وہ ہر کسی کو بے انتہا پیار کرتا ہے اور اپنی بادشاہی میں قبول کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ خداوند جس طرح مسیح ناسری کا تقرار ان لوگوں کے ساتھ رہا جو کے امیر تھے جن کے پاس bank balance تھا اور چونکہ دنیا دار لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ پیسے اپنے پاس رکھتے ہیں تم کا خیال ہے کہ اگر آپ کے پاس bank balance ہے آپ کے پاس دولت ہے تو آپ اس دنیا میں ٹھیک تھاک ہیں آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ دولتمند لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس بہت کبصورت اونٹ ہے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہے میرے پاس کبصورت دھر ہے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور خداون جس مسیح نے ہمیشہ ان لوگوں کے سامنے رکاوت بن کر وہ کھڑا رہا جو کہ دولت پر اتمان رکھتے تھے توقع رکھتے تھے اور میری ماں ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ آپ کبھی بھی اپنی دولت کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے جب آپ خداون کے سامنے کھڑے ہوں گے تو خداون آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ پہ پاس کتنا bank balance ہے آپ کے اکانٹ میں کتنی رکم پڑی ہوئی ہے اور زہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے پاس معلوم ہوتا ہے دولت ہے یہ آپ کو کبھی بھی عبدی زندگی نہیں دے سکتی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ سڑک کے اوپر ہے تو تیس سیکنڈ کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور بعض ایسے ہوتا ہے کہ جب پاکستان میں ہم ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں اور سڑک پر گاری بھائی چلا رہے ہوتے ہیں تو میں آنکے بند کر دوا کر رہا ہوتا ہوں لیکن بھائی انتونی بہت اچھے ڈرائیور ہے آج تب کوئی حاصل پیش نہیں آیا اور لیکن ذہن میں رکھیں ہم اس پر ہی انسانی کر سکتے کو دوسرا جو ہے وہ بھی تو غلط کام کر سکتا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جیسے جیسے گاڑی دوسری گاڑیوں کو قریب آتی ہیں تو در لگتا ہے لیکن جتنے بھی گاڑیاں چگڑ گھوم رہی ہوتی ہیں ان کے باوجود جو ہے خدا اندھ ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہم کھلے جل کے ساتھ یہاں پر سفر کرتے ہیں لیکن ذہن میں رکھیں کہ آپ اس زمین پر رہتے ہوئے خطرے کے اندر رہتے ہیں 30 seconds on the road can change your life 30 seconds کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے 30 seconds with your doctor can change your life ہو سکتا ہے کہ 30 seconds کے اندر آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی زندگی کو بدل دے when you sit in the room and you get the test result ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کمرے کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ کسی امتحان کو دے رہے ہیں so Jesus knows there is not real and lasting security خدا جسر مسیح ناصری جانتے ہیں کہ زمینی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو حفاظت نہیں دے سکتی آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتی he also talked about the pure in spirit you remember آپ جانتے ہیں کہ خدا جسر مسیح ناصری جو ہے وہ شکست کا رو کی بات کرتے ہیں he said those who recognize their dependence on god اور خدا جسر مسیح کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو خدا پر توقع رکھتے ہیں those who are humble not pride وہ جو کے آجز ہیں جو کے تکبر میں نہیں رہتے those who come and say to god i have nothing جو خدا کے سامنے آتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ خدا میں کچھ نہیں ہوں i have no righteousness of my own خدا میں میں اپنی جو ہے وہ راستبازی نہیں کما سکتا i need your forgiveness خدا میں مجھے تیری معافی کی ضرورت ہے so when Jesus says he preaches good news to the poor جب خدا میں یسر مسیح نے کہا کہ میرے پاس غریبوں کے لئے جو ہے وہ خوشخبری ہے it is both to those who are physically pure and spiritually اور خدا یسو اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو رہانی طور پر غریب ہیں اور جو جسمانی طور پر غریب ہیں because there is no worldly security کیونکہ زمین پر رہتے ہوئے کوئی شخص آپ کو محفوظ رہنے کی جو ہے وہ کی گارنٹی نہیں دے سکتا but there is security in Jesus لیکن یسو مسیح نے آپ ہمیشہ بہتنے رہتے ہیں آمین he said build your life on my words اس لئے اس نے کہا کہ میرے کلام پر جو ہے اپنی زندگی کی بنیاد رکھو that's like building on rock not sand اور اس سے مراد یہ ہے کہ چٹان پر جو ہے بنیاد رکھو ناکے ریت پر that's what a wise builder will do a solid foundation اور اس لئے جو اقل مند ہوتا ہے وہ اپنی گھر کی بنیاد جو ہے وہ مضبوطی پر رکھتا ہے چٹان پر رکھتا ہے so Jesus says he's come to preach good news to the poor that's you and me اور خدا منی اسمسی ناسی نے فرمایا کہ میرے پاس غریبوں کے لئے کچھلے ہوں کے لئے رج کی ہوں کے پاس ایک خوشکبری کا پعلام ہے secondly Jesus said he's come to proclaim freedom for the prisoners اور دوسری بات خدا منی اسمسی نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ جو کے جو کے قیدی ہیں میں ان کے لئے رہائی کا پیغام لے کر آیا ہوں اور جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے مطابق خدا کے لوگ جو ہے بار بار جو ہے وہ اسیری میں اور کیا ہوتا کہ لشکر آتے قومیں آتی ان پر تڑھائی کرتی اور انہیں اسیر کر کر جو ہے وہ دور دراز لے جاتی اور اگر آپ دانیل لبی کی کتاب کی جو ہے وہ تفسیر پڑیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی اسیری میں گیا اور انہیں جو ہے وہ اسیر کر کر لے گئے اور انہیں جو ہے وہ رحم بھی حالت میں چھوڑ دیا گیا کہ وہ رحم کی اپیل کریں اور کلام مقدس کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے کہ دانیل لبی اور وہ تمام شاہی یہودہ سے تعلق رکھنے والے لوگ جو اسیری میں گئے بار بار خدا کے حضور گڑ گڑا تھے کہ کب خدا ہمیں ازادی دلوائے گا چونکہ وہ خدا کی مقدس زمین سے دور چلے گئے تھے وہ حقل سلمانی سے دور چلے گئے تھے وہ اس گھر سے دور چلے گئے تھے جہاں پر خدا کی حضور ہی رہتی تھی اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ جنگ و جدل میں جو ہے وہ اسیری کی حالت میں گئے تھے and Jesus comes and says خدا ہم یسم سی آیا اور اس نے کہا I want to bring you back to return you home to bring you back into relationship with God خدا ہم یسم سی نے کہا کہ میں تمہیں دوبارہ جو ہے وہ خدا کے پاس لے کر آنے کے لئے آیا ہوں تاکہ خدا کے ساتھ تمہارا دوبارہ رشتہ جو ہے وہ بحال ہو سکی تاکہ آپ جان سکے کہ خدا ہم آپ سے کتنا پیار کرتا ہے اور اس کی برکات جو ہے وہ ہمیشہ آپ سبوں کے لئے ہیں the gospel does this very thing through the ministry of Jesus اور کلام مقدر جو ہے وہ خدا من یسم سی ناصری کی اس خدمت کے بارے میں اور خوشخبری کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے when Jesus came and he stretched out his arms جب خدا من یسم سی آیا اس نے اپنے ہاتھوں کو کھولا he was bridging the gap between God and man تو وہ انسان اور خدا کا دربیانی بن گیا he said I'm proclaiming freedom you can be brought back into relationship اور اس نے کہا کہ میں اس لئے آیا تھا کہ آپ کو ازازی دن لاؤں اور دوارہ آپ کو اس حالت میں لے کر آؤں جس حالت میں خدا من نے آپ کو بنایا تھا اور اس نے کہا کہ آئندہ کے بعد تم نہ غنا کے غلام رہو گے اور نہ ان کوفتوں کے جو خدا باپ سے تمہیں دور لے کر جاتی ہیں آپ کلسیوں دوسے باپ میں پڑھیں گے کہ کلام مقدس کے اندر کیا لکھا ہے کلسیوں دوسرا باپ اس کی پندر میں آئے سفر نمبر ایک سو چرانے میں پالوس رسول کا خط کلسیوں کے نام دوسرا باپ پندر میں آئے اس نے حکومتوں اور اکتیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور سلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیا نہ بجایا آمین جب خدا بن جس سمسی آیا تو اس نے ثابت کیا کہ اکتیار اس کے پاس ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سلیب جو ہے وہ شکست کا نشان ہے لیکن حقیقت میں سلیب جو ہے وہ شکست کا نہیں بلکہ فتح کا نشان ہے اور اسی لیے جب وہ سلیب پر تھا اس نے کہا کہ تمام ہوا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیا بس بڑی ہو گئی میرے ساتھ اس نے کہا کہ موت کی جو قیمت ہے وہ سلیب پر ادا کر دی گئی اور آپ جانتے ہیں کہ تیسے دن خدا خدا نے اپنے بیٹے یسو کو مردوں میں سے جی اٹھایا آمین اور پلوس رسول پرماتا ہے کہ ہمارے لیے خوبصورت لکتا ہے کہ خدا نے یسو نے ہمیں ازاد کیا ہے اور وہ آیا اور اس نے خوشخبری جو ہے اس کی منادی کی اس نے ازادی کی منادی کی اور اس نے تیسے نمبر پر جس چیز کی منادی کی وہ یہ ہے کہ جو نبینہ ہے جو دیکھ نہیں سکتے وہ بینہ ہو جائیں دیکھنا شروع کر دیں ہم جانتے ہیں کہ اکثر اوقات خدا یسو مسیق کی خدمت کے درائے کہ اندے جو ہے وہ خدا میں یسو کے پاس آئے انہوں نے شفا پائی اور وہ بینہ ہو کر گئے انہ جی لے اربا میں سیتیس جو ہے وہ معجزات جو ہے ہم کا ذکر کیا گیا ہے انہ جی لے اربا جو ہے وہ پچیس پرسنٹ جو ہے وہ خدا میں یسو مسیق کے مقاشفہ سے بھری ہوئی ہے اور ہم جانتے ہیں خدا یسو کے پاس اکتیار ہے وہ بیماروں کو بھلا چنگا کر سکتا ہے we have stories even from this week where god has healed پچھے ہم نے خدا میں یسو کے نام میں بہت سے مقاشفات دیکھے بڑے معجزات دیکھے اور بڑے لوگوں کو بھلا چنگا ہوتے ہوئے دیکھا some of our friends can tell you of phone calls اور بہت زیادہ ایسے لوگ تھے جنہیں دوسرے لوگوں کی طرف سے phone calls آئیں اور انہوں نے بتایا کہ خدا میں نے کی زندگی میں کیا بڑا کام کیا ہے کیوں جی صحیح ہے بھائی ریاض بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ نادر آباد کے کرسید میں ہم نے بیماروں کے لئے دعا کی اور خدا نے انہیں بھلا چنگا کیا اور شفا دی زہن میں رکھے خداوند یسو مسیح میں شفا ہے میری جو چمڑی ہے اگر سفید ہے تو میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا یسو مسیح کے نام پر ایمان رکھے اور یہ ایمان رکھے کہ یسو شافی ہے وہ شفا دے سکتا ہے تب آپ شفا پائیں گے اور میرا ایمان ہے کہ آج شاہ ہم جو ہے وہ بیماروں کے لئے یسو نامیں دعا کریں گے زہن میں رکھے میں کوئی ایسا والا آدھا نہیں کر سکتا کیونکہ میں خدا نہیں ہوں لیکن زہن میں رکھے کہ خداوند بیماروں کے لئے بہت خوبصورت دل رکھتا ہے لیکن زہن میں رکھے کہ خداوند صرف دنیاوی اندیں انہی میں دلچسپی نہیں لیتا کیونکہ جسمانی طور پر شفا دی جائے خداوند چاہتا کہ ان اندوں پر توجہ دی جائے اور وہ دلچسپی رکھتا ہے جو رہانی طور پر اندیں ہیں جو ابھی تک یسو مسیح کو نہیں پہچان سکے کہ وہی نجات دے سکتا ہے کیونکہ یسو مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے اور وہ ہمارے گناہوں کے لئے مرا اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جیتا اور ایک دن جو ہے وہ دوبارہ آئے گا اور وہ جو مسیح میں سوئے ہوئے ہیں ان کو اٹھائے گا اور وہی خداوندوں کا خداوند ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور پالوس رسول جہاں بیان کرتا ہے کہ اس کے نگاہیں ہمیشہ زمین پر حرکت کرتی رہتی ہیں اور وہ خداوند یسو مسیح ناسی کو دمیشہ کی راہ میں ملتا ہے اور دیکھتا ہے اور خداوند یسو مسیح ایک ایسے اندے کو شفاہ دیرتا ہے جو جنب کا اندہ ہوتا ہے اور شاگر جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ گپتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں اندہ ہے کس کا گناہ ہے کس کی گلتی ہے کہ یہ جنب کا اندہ ہے اکس و رفات ہم بھی ایسا کرتے ہیں ہم اپنے ذہن میں مختلف خیالات کو بان لیتے ہیں اگر میں ایسا کہہ رہا ہوں تو مہربانی کر کے پریشان مت ہوئیے گا لیکن حقیقت یہ ایسے ہی ہے کہ اپنے ذہن میں ہم سوچے رہتے ہیں لیکن میں نے بڑی توجہ دی ہے کہ پاکستان میں کہ ہر بندہ اپنی رائے رکھتا ہے ہم ہم دو سوچے رہتے ہیں ہم ہم دو سوچے رہتے ہیں ہم ہم کے شخص ہم نے اپنی رائے رکھتا ہے ہمیں ہم دو سوچے باتوں میں بھی ہم اپنی مرزی رکھتے ہیں اور ہم اپنے خیالات پر شوہ دے ہیں ہم اکثر کہتے ہیں کہ ادھر آئے لیکن دوسرا پردا کہتے ہیں کہ ادھر آئے تیسرا پردا کہتے ہیں کہ ادھر آئے تیسر را پردا کہ ادھر آئے اس لئے ہم سب جو اپنی رائے رکھتے ہیں اسی طرح خدا واند یسی مسیح کے شاگر وہ بھی اپنی رائے رکھتے تھے کہ یہ شخص جو جنم کاندہ ہے خدا واند یسی مسیح جو ہے وہ نہ تاریخ کو دیکھتا ہے نہ ماجی کو دیکھتا ہے اور نہ ہی اس کے ذہن میں کوئی ایسے خیالات جو ہے وہ امڈ آتے ہیں خدا واند یسی مسیح جو ہے اس جنم کاندے کو شفاہ دیتا ہے اور مذہبی لوگ جہاں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ مذہبی لوگ جہاں وہ یسی مسیح کو ناپسند کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ذہن کے مطابق یسی مسیح کو پسند نہیں کرتے تھے اور اس لئے خدا واند یسی مسیح کی اس شفاہ کو جو اس نے اندے کو دی اس پر جو ہے وہ سوالات اٹھاتے ہیں اور خدا واند یسی مسیح جو ہے اس جب اندے کی باتچیت کو سنتا ہے ان کے ساتھ تو خدا واند یسی مسیح کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ تو جسمانی اندہ تھا لیکن تم رہانی طور پر اندے ہو آپ جانتے ہیں کہ ایک خوبصورت تاریخ ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک خوبصورت تاریخ ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ بہت ہی بہترین زمانے کو جانتے ہو آپ جانتے ہیں کہ آپ پشناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہو کہ آپ مسیح ہے لیکن یہ آپ کو مسیح نہیں بناتا اس لئے خدا واند یسی مسیح نے کہا کہ تم بھی جو ہے وہ رہانی طور پر اندے ہو خدا واند یسی مسیح جو ہے وہ رہانی طور پر ہمیں ازاد کرنا چاہتا ہے اور ہماری آنکھیں کھولنا چاہتا ہے اور خدا واند یسی مسیح جو ہے وہ ہم سبوں سے دلچسپی رکھتا ہے اور ہم سبوں کے لئے فکر مند ہے خدا واند ہماری رو سے ہماری جان سے ہماری بدن سے جسم کے ایک ایک حصے سے دلچسپی رکھتا ہے آپ مکتس لکا طبیب کے انجیل اس کے ساتھ میں باپ میں دیکھیں کہ کیا درج ہے مکتس لکا طبیب کے انجیل اس کا ساتھ میں باپ اور اس کی بیسویں آیت سے لے کر بائیسویں آئے تک صفحہ نمبر انسٹھ انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا یوہنہ ببتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بکشی اور بہت سے اندوں کو بنائی عطا کی اس نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یوہنہ سے بیان کر دو کہ اندے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے پھرتے ہیں کوڑی پاک صاحب کیے جاتے ہیں پہرے سنتے ہیں مرد زلدہ کیے جاتے ہیں آمین آمین ذہن میں رکھے کہ خدا و یسو اس لیے آیا تاکہ خوش خبری سنائے وہ آمین جو ہماری زندگیوں کو آزاد کرنے کے لیے بھی آیا تاکہ ہم آزاد ہو جائے اور وہ اس لیے بھی آیا تاکہ ہماری آنکھوں کی جو رہانی طور پر یا جسمانے طور پر بنائی جا چکی ہے وہ واپس آ جائے اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی آیا جو کچھ لیے ہوئے تھے تاکہ انہیں آزاد کرے اور وہ لوگ جو اپنی زندگی سے بجزن ہو چکے ہیں جو اپنی زندگی میں بہت بڑا بو سمجھتے ہیں اور جب میں اس کی بات کرتا ہوں تو اسے مراد یہ ہے کہ جو ان کے زندگیوں میں تسلیر نہیں ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ناوید رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں بھی آپ جائیں گے ہر شخص دکھی ہے پریشان ہے مصیبت زدہ ہے اور مشکل میں ہے اور ناومید ہے اور آپ جائیں گے لوگ جو پریشان ہے اور وہ دباؤ کا شکار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی انہیں اس دباؤ سے اور اس پریشر سے جو ہے وہ آزاد کرے کہ آپ جائیں گے اگر آپ جائیں گے اگر آپ یسو مسیح کے پیچھے چلیں گے تو یہ ساری چیزیں جاتی رہے گی اور اسی لیے خدا یسو مسیح کہہ رہا ہے کہ اے بہت سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں زندگی گا رہا ہوں اور یہی امید کا وہ پیغام ہے جو خدا یسو مسیح اس اناجیل کے اندر بیان کر رہا ہے اور اسی خوشخبری کو چرچ کو جو ہے کلیسیہ کو دوسروں تک لے کر جانا ہے آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر جتنے بھی معجزات ہوئے وہ حکر سلمانی کے اندر نہیں بلکہ اس سے باہر ہوئے حجون کے اندر ہوئے اسی لیے جو ہے وہ میں بڑے بڑے اجتماع کو پسند کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر عام لوگ آ سکتے ہیں اور ایسے نہیں ہے کہ چرچ کے اندر محدود لوگ ہوتے ہیں لیکن جب پبلک میٹنگ کی جاتی ہے ہر کوئی آزادی کے ساتھ اس میں آ سکتا ہے اگر آپ کتاب اعمال کا مطالعہ کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتاب اعمال کے اندر لکھا ہے کہ گلیوں کے اندر لوگوں نے برکت پائی اور شفا پائی بہت زیادہ لوگ آپ ہی کی طرح سڑکوں اور گلیوں میں گھومتے پھرتے ہوتے ہیں اور انہیں شفا کی ضرورت ہے انہیں چاہیے کہ وہ آزاد ہو وہ چاہتے ہیں کہ انہیں امید دی جائے ہمیں کسی اور دن کا انتظار نہیں کرنا ہے لیکن ہمیں لوگوں کو آزاد کرنا ہے خدا من یسو مسیح جو ہے وہ دلچسپی رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو آزاد کیا جائے اور اس کے زندگی کو دران جو ہے اس کی خدمت کے دران جو ہے وہ اندے لوگ جو ہیں بیمار لوگ جو ہیں اور جو بیوائے تھیں وہ بہت خوش تھی کیونکہ خدا من یسو مسیح کا دور میں ان لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا اور رومی جو حکومت ہے اس میں پچاس پرسنٹ جو لوگ تھے وہ اسیری میں تھے غلامی کی حالت میں تھے اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں صبح میں ایک بھٹے پر جانے والا ہوں انٹوں کو بھٹا جو ہے وہاں پر ایسے کچھ لوگ ہیں جنہیں واقعی ہی ازاد ہونے کا قلام جو ہے وہ سنایا جانا چاہیے اور آخری چیز جو خدا انجسن سی ناسی کہتا ہے اس نے کہا کہ میں خدا کے سال مقبول کا دن جو ہے اس کا ذکر کرنے آیا ہوں اور اگر اس شام میں آپ سے تہوں کہ آپ میں سے کون بیمار ہے اور آپ میں سے کتنے بیمار ہیں لیکن ان میں سے صرف ایک بندہ جو ہے وہ آشفہ پائے گا آپ میں سے زیادہ لوگ یہی سوچیں گے کہ وہ آخری شخص میں نہ ہوں اور اکثر اوقات ہم اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر بیٹھتے ہیں کہ شاید خدا مجھے رد کر دے کسی اور کو صد کر لے وہ سکتا ہے میری نسبت دوسرے کو زیادہ ضرورت ہے اور وہ سکتا ہے دوسرے کو برکت مل جائے لیکن ہمیں برکت نہ ملے لیکن ذہن میں رکھیں خدا کسی کا طرف دار نہیں ہے یہاں تک کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے جہاں شرارتی ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے کیسے خوش ہے اور خدا یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے یہ خوش ہے اس لیے یہ زیادہ اس کا طرف دار ہے نہیں خدا سب کا طرف دار ہے ساہل my friends know I have a very sweet tooth اور میں اور جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی سچائیاں بیان کرتے ہیں اور ایک ان کے سچائی یہ بھی ہے کہ یہ میٹھا کھانا بڑا پسندھ فرماتے ہیں اس لیے جب بھی کھانا کھانا کھانے ہیں تھوڑی جی گنجائش راکھتے ہیں کہ مٹھے دا آل آگے جاوے لے کیونکہ میٹھا ہینے چھوٹا ہے لیکن خدا جو ہے وہ کسی کا طرف دار نہیں ہے Jesus is coming to us and he's saying ہدا ہمارے پاس آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ تمام عبادی جو پچھلے سالوں میں ہو چکے ہیں میں آیا ہوں تا کہ ان کو پورا کروں کہ جتنی چیزیں جتنی پیشن ہویا ہو چکی ہیں آپ سب دیکھیں گے کہ مجھ میں اور میری زندگی میں وہ پوری ہوں جب لوگوں نے کہا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں اس نے کہا آپ مجھے دیکھ لیں and Jesus looked at people and he loved them کیونکہ خدا جو ہے وہ لوگوں کو دیکھتا ہے اور اس نے انہیں پیار کیا he had compassion on them اور وہ لوگوں کے لئے درد رکھتا بوجھ رکھتا he was called a friend of sinners اور اس لئے جو ہے وہ اسے پکارا گیا کہ یہ گناہگاروں کا دوست ہے those on the outside جو کے باہر کے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں کہ کیوں اسے جو ہے وہ گناہگاروں کا اور تسلیوں کا دوست کہا گیا because he was a friend of sinners we need to know God's favor on our life Paul says that now is the time of God's favor now is the day of his salvation اور پلوس رسول فرماتا ہے کہ آج ابھی یہ وقت ہے کہ ہم خدا کی طرفداری کو پائیں اور نجات حاصل کریں اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے رد عمل میں ہم کچھ کہیں all the promises and all the benefits mean nothing if we don't respond زہن میں رکھیں کہ وہ تمام واتے جو بائبل مقدس کے اندر کیے گئے ہیں وہ ہمارے لئے تب تب کچھ نہیں ہے جب تب کہ ہمارا خدا کے ساتھ کو رشتہ نہ ہو اور ہم اس کو جواب نہ دیں because when you stand before God in heaven جب آپ جو ہے وہ آسمان پر خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے he will not say let me see your Pakistani ID card وہ آپ سے یہ نہیں کہہ گا کہ Pakistanی اپنا شرعکتی کار مجھے دکھاؤ he will say have you followed my son Jesus وہ صرف ایک ہی آپ سے سوال کرے گا کیا آپ نے میرے بیٹے خدا من یسو مسیح کی تعلیمات کی پہلوی کی 23 times in the gospels he says follow me خدا من یسو نے تیس بار انا جی لے حرم میں فرمایا کہ میرے پیچھے یاؤ so I'm going to tell you very simply how we can do that اور میں بڑی ساگی کے ساتھ آپ کو بیان کروں گا کہ ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں who knows the first four letters of the English alphabet آپ میں سے کون English کے پہلے چار جو ہے وہ حرف جانتا ہے do you know them ستا جی تیاں بتائے where's all the intelligent people ah mafia is one mafia بڑی زہین ہے اسے پتا ہے of course what's the first four letters girls I knew they were intelligent آب ہی زہین ہے good students a b c d a b c d first letter is letter a پہلا جو حرف ہے وہ ہے جی a a means we have something to admit a سے مراد یہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی چیز کا اقرار کرنا ہے we have to admit that we are sinners ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ہم گناہگار ہیں romans 3 verse 23 says for all all have sinned and fallen short of the glory romans 3 باپ 23 آیت کے اندر لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے doesn't matter how good we think we are we have fallen short of God's standards of holiness and perfection اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خود کو کتنا اچھا سمجھتے ہیں لیکن ایک بات پر ایمان رکھیں کہ ہمارا جو میار ہے وہ خدا کے میار سے نیچے گر چکا ہے اور ہم سب گناہگار ہیں we need a saviour اس لئے ہمیں نجات دھندہ کی ضرورت ہے because the bible says that all our righteousness is like filthy rags جسایہ نے بھی کسی حفا کے اندر لکھا ہے کہ انسان کی راستبازی جو ہے وہ گنڈی دھجیوں کی مانت ہے so we need a saviour اس لئے ہمیں نجات دھندہ کی ضرورت ہے and his name is jesus اور اس کا نام یسو ہے لیکن بڑی آج ہی کے ساتھ ہم اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ہم پاک خدا کے جو کہ پاک خدا ہے اس کے سامنے گناہ گار ہیں so we have something to admit اس لئے ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہے what's the second letter دوسرا حرف کیا ہے B B means we have something to believe اور ب سے مرات کہ ہمیں کسی چیز پر ایمان رکھنا ہے I meet many people in Pakistan میں پاکستان میں بہت زیادہ لوگوں سے ملتا ہوں of different faiths اور وہ مقلب جو ہے وہ فرکوں سے تعلق رکھتے ہیں and they say of course of course I believe in jesus اور وہ عمومن یہ کہتے ہیں ہاں جی میرا خدا و جیسا مسیتہ ایمان ہے and what they mean is I know that jesus lived اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے تو ان کا خیال یہی ہے کہ خدا و یسو مسی جو ہے وہ زندہ ہے I know there was a man jesus who came to earth اور ہم یہ بھی معنی رکھتے ہیں کہ خدا و یسو مسی زمین پر آیا but when john uses the word believe is something quite specific لیکن جب یحنہ کی انجیل کی بات کی جاتی ہیں تو مقدس یحنہ جو ایمان ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی گہرے الفاظ کے ساتھ بیار کرتا ہے belief سے ایمان سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف آپ زہن سے ایمان رکھیں the bible said even the demons believe in jesus and they shudder and tremble bible مقدس کے اندر یاکوب جو ہے وہ اپنے خط کے اندر لکھا ہے کہ یہاں تکے بدرونے جو ہے وہ بھی ایمان رکھتی ہیں اور تھر تھراتی اور کامتی ہیں it's not believing in our head ہمیں صرف اپنے ذہن چے ایمان نہیں رکھنا ہے my chair earlier is a great example of belief آپ نے دیکھا ہے کہ ذہن سے میں نے سوچا تھا کہ بیٹھ سہی ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا لیکن ہوا کیا بڑا پتھل دے I had every confidence that when I sat down جب یہ بیٹھے ذہنی طور پر یہ سوچ رہتے پکی جگہ ہے نہیں دگے even though I'm full up to here with chicken biryani اور I thought this is a good Pakistani chair اور میں نے یہ سوچا زہر میں کہ پاکستانی کچھ ہا مضبوط ہوگی I will have no problems اور مجھے کوئی مسلا نہیں ہوگا but I fell through لیکن آپ نے دیکھا ہے جس میں بیٹھے تھے نگاری اللے you may not have seen it آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں but some people around seen it لیکن جو پیچھے کچھ لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ہو سکتا ہے کہ زیادہ پیچھے والے لوگوں نے نہ دیکھا ہو and they laughed اور پیچھے جو بیٹھے ہیں Bishan صاحب ہی سندہ ہے may God bless them I forgive them چلے خدا و دینے برکتے میں نے ماہ پرتا ہوں but you see believing in Jesus is not believing in our head جب یہ سمسی کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صرف ذہنی طور پر اور لفزی طور پر یسو مسیح پر ایمان نہ رکھیں it literally means that we have to lean fully in Jesus اس سے مراد یہ ہے کہ یسو مسیح پر آپ میں پورا اعتماد کرنا ہے اور اس پر بھروسہ رکھنا ہے that we put one hundred percent of our weight on Jesus اور ہمیں مکمل طور پر اپنا بوجھ جو ہے وہ یسو مسیح پر ڈال دینا ہے that we don't trust our own righteousness آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی راستفادی پر یقین نہیں رکھ سکتے اور ہمیں رتبے کی اور جتنے بھی عہدے استعمال کیے جاتے ہیں ان کے بالے میں نہیں سوچنا ہے اور صرف ایک بات پر امان رکھنا ہے کہ خدا یسو مسیح ناصری تو واحد ایسی شخصیت ہے جو مجھے دوبارہ زندگی دے سکتا ہے اس لیے میں مکمل طور پر تجھ پر وروسہ کرتا کتاب اعمال چوتہ با بارنی آیت کے اندر لکھا ہے آسمان کے تلے کوئی دوسرا نام نہیں بکشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پاسکیں اور ایمان لانے سے مراد یہی ہے کہ آپ صرف یسو مسیح پر اعتماد رکھیں تیسرا حرف کیا ہے سی 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 مراد یہی ہے اور سی سے مراد یہ ہے کہ ہمیں یسو مسیح کے پیشے چلتے ہوئے جو ہے وہ قیمت ادا کرنی پڑے گی اور آج شام جو ہے وہ میں آپ سبوں کے جو بوجھ ہے کہ آپ یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں اور آئے ہیں اسے دیکھ کر بڑا خوش ہوا ہوں لیکن ذہن میں رکھیں کہ خدا میں یسو مسیح یہ نہیں چاہتا کہ آپ میٹنگ میں بار بار حالیلویا حالیلویا کہتے رہیں یہ بڑا آسان کام ہے یہ وہ فیصلہ ہے جسے میں نے اور آپ نے کرنا ہے اور سوچنا ہے خدا خدا جو ہے وہ فیصلہ کی بات نہیں کرتا خدا چاہتا ہے کہ اس کے شگرد بنے اسی لئے یسو نے کہا کہ اپنی سلیم جو ہے وہ اپنے کاندے پر رکھو اور میرے پیچھے ہو لو میرا جو بیٹا ہے وہ فیشن ڈیزائنر ہے اور وہ زیورات بناتا ہے اور انہوں نے یہ جو شادی کی انگوٹی پہنی ہوئی ہے اور ان کی جو مسیز ہیں انہوں نے اس نے بنائی ہے اور میری جو شادی والی جو انگوٹی تھی وہ جو ٹوٹ چکی ہے خراب ہو چکی ہے آپ جانتے ہیں بعض اوقات لوگ جہاں گلے کے اندر صرف فیشن کے طور پر سلیم پہنتے ہیں لیکن یسو مسی کے دور میں لوگ سلیم کو کسی اور جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ سمجھتے تھے اور اس کا اور مطلب لیتے وہ سمجھتے تھے کہ یسو مسی جب کہہ رہا ہے کہ اپنی سلیم جو ہے اپنے کاندے پر لو اور میرے پیچھے ہو لو اور اس سے مراد یہ ہے کہ یسو مسی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے پیچھے ہوگے تو تمہیں اگر کوئی نقصان اٹھانا پڑے تو کیا تم تیار ہو کیا تم تیار ہو کیا تم سو فیسا مکمل طور پر مجھ پر اتماد رکھو گے کیا تمہاری زندگی کی جو گاڑی ہے اس کو درائی کر سکتا ہوں ایک درائیور کے طور پر جیسو جسو سمجھتے ہیں زیر میں رکھیں خدا مند یسو مسی ہماری زندگی کی گاڑی کا مسافر نہیں بلکہ ڈرائیور بننا چاہتا ہے اور حقیقتاً اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ڈرائیورز ہیں وہ یہ خیال کرے اور دعا کرے کہ یسو مسی ڈرائیور ہو اور وہ جو ہے وہ پیچھے مسافر کے طور پر اس کے ساتھ بیٹھیں خدا مند یسو مسی ہماری زندگی کا ڈرائیور بننا چاہتا ہے اور اس لئے اس نے کہا کہ اگر تم میرے پیچھے ہو چلو تو تمہیں کیمت آدھا کرنی پڑے گی کیا آپ اس کے لئے اتیار ہیں ہاں کی کیا آپ اس کے لئے اتیار ہیں کوہو سال پہلے کی بات ہے جب میں جو ہے وہ تینیجر تھا یعنی اٹھانہ سال سے نیچے تھا میں جو ہے وہ حجوم میں کھڑا تھا اور میں حجوم میں بھیڑ میں کھڑا تھا اور میں نے با آباز بلند کہا کہ یسو تو جہاں مجھے لے کر جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا میں اپنے زندگی تجھے دیتا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد ہوا کہ میں کیا وہ ہے فیصلہ چھٹو یاد میں زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں جب ہم گلتیاں کرتے ہیں جب ہم اپنے زندگی میں خوف محسوس کرتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ایک مشکل دور آیا آپ جانتے ہیں کہ یسو نے مجھے کیا کہا کہ تُو نے مجھے اپنے زندگی دی تھی اب ادھار مانگنے والی بات چھوڑ دو زہن میں رکھیں کہ جب ہم خداوند کو زندگی دیتے ہیں تو ادھار نہیں دینی بلکہ مکمل طور پر دے دینی ہے اور خداوند کے لیے اگر ہمیں قربالیاں دینی پڑتی ہیں تو ہمیں خوشی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے آخری حرف کیا ہے دی دی سے مراد یہ ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے اس سے کوئی پرک نہیں پڑتا کہ آپ میں سے کچھ لوگ یہ دل سے فیصلہ کریں اور محسوس کریں کہ شنافتی کاڑ کی حد تک تو آپ مسیحی ہیں لیکن حقیقتاً دل سے آپ نے مسیح کو کبول نہیں کیا اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے حقیقتاً سچائی کے طور پر خداوند یسمسی پر ایمان نہیں رکھا maybe you've never really counted the cost and decided ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی خداوند یسمسی کے لیے قیمت ادا کرنے کے بارے میں نہ سوچا ہو tonight in a moment we're going to give you an opportunity کچھ لمبوں کے بعد میں آپ کو موقع دوں گا this is your chance یہ آپ کے لیے موقع ہے ابھی یہ وقت ہے so let's bow our heads and pray آئیں اپنے سر کو جکائیں اور دعا کریں جیسے کہ بھی کلام میں ہم نے سنا کہ شنافتی کارڈ پر مسیح لکھا ہونے سے کوئی بھی شخص مسیح نہیں ہو جاتا ذہن میں رکھیں خداوند یسمسی پر جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں مکمل طور پر اپنا آپ اسے دیتے ہیں تب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تب ہم نئی مخلوق بنتے ہیں تب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں اگر آج تک یہاں پر جتنے لوگ بیٹے ہیں آپ میں سے کسی نے دل سے سچے طور پر اپنا آپ خداوند یسمسی کو نہیں دیا تو آج آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں سچے دل سے اگر آپ میں سے کسی نے اپنا قدم کو نہیں دیا شناکتی کارڈ پر مسیحی لکھا ہونے سے کوئی شخص مسیحی نہیں ہو جاتا یسمسی پر سچے دل سے بروسہ رکھنے سے ایمان رکھنے سے ہم مسیحی ہوتے ہیں ابھی آپ کے لیے موقع ہے مت شرمائیں لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ذہن میں رکھیں آخری موقع ہے آپ کے پاس ہو سکتا ہے جیسے پائیس اب نے کہا کہ ہم چند لمحات کے بارے میں بھی نہیں فیصلہ کر سکتے کہ آنے والے لمحات میں کیا ہوگا ابھی خدا مچی حضوری یہاں پر ہے پاکرو کی معموری ہے آپ کے پاس موقع ہے جس کسی نے کبھی بھی دل سے خدا مچی مسیح کو مکمل طور پر اپنا آپ نہیں دیا ابھی اس کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے قدموں پر کڑا ہو جائے آئیں سب اپنی آنکھوں کو بند کریں خدا ہم جی ہوا پاک خدا دل کی گھرانیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے بیٹے یسو کے لیے جو تیرا زندہ مکاشفہ ہے خداوند جس کے مکاشفے کو ہم نے جانا ہے کہ وہ تقتنشیر ہے وہ خداوندوں کا خداوند ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور بند کی ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا خدا پاک خدا ہمارا ایمان ہے آسمان کے تلے زمین کے اوپر یسو نام ہی ہمیں شفاہ دے سکتا ہے یسو نام ہی ہمیں نجات دے سکتا ہے یسو نام ہی ہمیں ازاد کر سکتا ہے اور یسو نام میں ہی ہم شیطان پر گالیواتے ہیں خداوند تیرے لوگوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں یسو نام سے انہیں برکت دے تحفیق دے کہ خداوند تیرے بیٹے یسو کے پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں خداوند دنیا کی پریشانیاں مصیبتیں تشدد ہر قسم کا خوف یسو نام سے جاتا رہے کیونکہ خداوند یسو مسیح کل آج بلکہ اب تک یقصہ ہے یسو کے نام میں وہ جو پیچھے باجی کھڑی تھی وہ پوچھے ہم سے کہے کلیے کھڑی تھی وہ جو پیچھے کھڑی تھی یہ جو سبزرنگ والے کپڑے اگر آپ میں واقعی دل سے خداوند کو اپنا آپ دیا ہوا ہے تو اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کو سیکھیں خدا کے ساتھ وقت گزاریں اگر آپ خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتے خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط نہیں ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ ابھی تک ہم صرف لفظی مسیحی ہیں ہم حقیقی مسیحی نہیں ہیں کیونکہ جب ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ہوگا ہم اس کے ساتھ وقت گزاریں گے اور اس کے پاک کلام کو پڑھیں گے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دوسرے لوگ جانیں گے کہ یہ واقع ہی مسیحی جسو کے پیروکات اور اس کے پیشے چلنے والے ہیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی بڑے غور سے سنیں جب شفا کے لیے ان لوگوں کے لیے دعا کی جائے گی جو بیمار ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا ایک موں اور دو کان ہیں ٹھیک ہے 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 لیکن مہربانی کر کے ہدایات کو سنیں کہ کیا کہا جا رہا ہے جب پچھلے سال میں سیالپورٹ میں تھا اور ایک بوڑی سی عورت وہاں پر اس عبادت میں شریک تھی اور وہ بڑی معصوم اور بڑی خوبصورت نظر آرہی تھی کہ بڑی چنگی ہوئے گی لیکن وہ لوگاں تکیم آرنڈی سی اور میں جہاں وہ سٹیج پر کھڑا تھا اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے گلے لگائے گی اس لیے مہربانی کر کے تسلیح رکھیں ہم سبوں کے لیے دعا کریں گے اگر آپ ہماری مدد کریں گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے ہاں جی اتفاہ کرتے ہیں جو سارے دوسری بات جس پر ہمیں متوک ہونا ہے ذہن میں رکھیں یسو شفا دے سکتا ہے کوئی اور نہیں بیبل مقدس میں بڑی صفائی کے ساتھ درج ہے ذہن میں رکھیں یہ میری قدرت نہیں ہے میری قوت نہیں ہے صرف خداوں جو ہے وہ اپنی قدرت کامرہ سے آپ کو شفا دے سکتا ہے اگر آپ یسو پر امان رکھیں گے تو صرف یسو آپ کو نجاہ دے سکتا ہے اگر آپ میں سے باز پر دوا کی جائے اور وہ فوراں ہی ٹھیک نہیں ہوتے تو یہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پریشانہ ہو آپ جانتے ہیں کہ خداوں نے جسو مسیح کی خدمت کے دوران میں بھی ایسے ہوتا تھا بعض لوگ فوراں شفا پا جاتے بعض تھوڑی دیر لگتی پڑا وقت لگتا اور وہ شفا پا جاتے کیونکہ بعض اوقات خداوں نے انسان کو ایک عمل میں سے گزارنا ہوتا ہے اس لئے نہ امید مت ہوں بلکہ خداوں جسو مسیح پر امان رکھیں امین آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے لئے ہماری یوکے کی جو ٹیم ہے وہ دمائے کر رہی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ یہ مکاشرہ کھولا کے پاکستان میں اس ٹیپ کو دران جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ ایسے آئیں گے جن کی آنکھوں کا مسئلہ ہے اور بہت زیادہ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کی کمر کا مسئلہ ہے اس لئے ابھی وہ لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں جن کی آنکھوں کا مسئلہ ہے آنکھوں کے اندر موتیا ہے کوئی اور چیز ہے یا کمر کا مسئلہ ہے اس لئے مہربانی کر کے گوھر سے سنیں وہ لوگ جن کی کمر میں مسئلہ ہے یا آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہے سب سے پہلے وہ کھڑے ہوں وہ لوگ جن کی کمر میں تکلیف ہے کمر چے دردے وہ کھڑے ہو جن یا اکھاں چے دردے موتیا ہے پانی آندا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے میر بانی سے گوھر سے سنیں آنکھوں کا مسئلہ اور کمر کی درد کا یا کمر کا کسی کو کوئی مسئلہ ہے وہ پہلے کھڑا ہو اور میں درخواست کرتا ہوں کہ جسم کا جو حصہ آپ کا کمزور ہے بیمار ہے اس پر ہاتھ رکھیں اگر آنکھا مسئلہ ہے تو آنکھ پر ہاتھ رکھیں اور اگر کمر میں یا کمر کی کسی بھی ہڈی میں درد ہے تو کمر کے اس حصے میں ہاتھ رکھیں اور پھر ہم یسم سی کے نام میں دعا کریں گے آمین خداون ہم جانتے ہیں کہ تُو آیا تاکہ لوگوں کو ازاد کرے خداون تُو آیا تاکہ لوگوں کو شفاہ دے تُو آیا تاکہ تُو خدا کے دل کو لوگوں پر ظاہر کرسکے اور خداون ہم بڑے واضح ہیں کہ یہی وہ پیغام ہے جو ہم سبوں کے لیے ہے خداون میں اس لئے منت کرتا ہوں کہ تیری شفاہ دینے والی قدرت اور قوت ابھی اسی وقت ان لوگوں پر آئے اور کام کرے اور خداون میں منت کرتا ہوں کہ ہر آنکھا مسئلہ جو ہے اور خداون میں تیرے پیٹے یسو کی شفاہ دینے والی قدرت کو اور قدرت والے ہاتھ کو ان کی آنکھوں پر مانتا ہوں اور خداون میں تیری شفاہ دینے والی جو اسے میں ڈانتا ہوں اور وہ تمام چیزیں جو کہ ہلنے چنے میں جو ہے وہ مسیبت کا باعث بنی ہے میں انہیں میں ڈانتا ہوں یسو مسیح کے نام میں میں آپ کی کمر پر جو ہے وہ شفاہ کو مانتا ہوں اور میں یسو کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ یہ وہ پہلے والی حالت میں آ جائے جس حالت میں خداون نے بنایا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ موچی آواز میں میرے پیچھے پیچھے بولنا شروع کریں اے پہلے خداون میں تیرے پاس ہاں جی سب دارا ہنچی آواز میں بولے میں تیرے پاس بڑے ایمان سے آتی ہوں اور میں تیری طرف دیکھتی ہوں اور میں تیری شفاہ کو پاتی ہوں اور میں تیری پاکیزگی کو پاتی ہوں اور میں اپنی حالت کو اور اپنی تکلیف کو اور میں اسے حکم دیتی ہوں کہ یسو مسیح کی شفاہ دینے والی قدرت جو ہے وہ میرے بدن میں کام کرنا شروع کرے یسو مسیح کے نام میں مانتے ہیں اور اگر کسی کو وہ آنکھوں کا مسئلہ تھا اور ان کے لئے یسو نام میں دعا کی گئی ہے اور خدا نے انہیں چھوا ہے تو وہ بھی بیار کر سکتا ہے ہی دیکھو بھی بیار کرو ہم کسی کو شفاہا مللی ہے اگر کسی کو بتایا نے خاتف کی Asim بس پرتب کو چک کرے Sev gdy اور اب آپ کو بکتا ہے تو اپنے ہاتھ اٹھائیں خدا ہم نے چھوا ہے آمین خدا ہم کے جلال کے لئے زور دارتالی ہو جائیں گے بعض لوگ جو اس بات پر پر امید ہیں خدا ہم نے زندگی میں کام کیا ہے چھوا ہے میرا ایمان ہے کہ خدا ہم انہی دنوں میں آپ کو مکمل طور پر شفا دے گا آمین جس مسیح کی خدمت جو ہے وہ تین چیزوں پر انحصار کرتی تھی اس کی بنیاد جو ہے وہ تین چیزوں پر تھی خدا کا کلام پھلانا لوگوں کو خوشکبری دینا اور شفا دینا اور اگر وہ لوگ جنہیں انس کے علاوہ اور کے تکلیف ہے یا مسئلہ ہے اب وہ اپنے کتبوں پر کھڑے ہو جائیں آنکھوں کے علاوہ اور کمر کے علاوہ اگر کسی کو بلد پریشر کسی کا حی رہتا ہے بلد شگر ہے دل کا مسئلہ ہے بلدوں کا مسئلہ ہے بلدوں کا مسئلہ ہے بلدوں کا مسئلہ ہے آدے سر کی درد ہے کمر کی درد ہے جبڑوں کی درد ہے کوئی بھی بلد شگر والے جو ہیں انہیں میں کچھ کہانا چاہتا ہوں آپ زہن میں رکھے اگر چاہتے ہیں کہ جن کے بدن میں شگر اس کی زیادتی ہے کام کھائیں زیادہ ایکسرسائز کرے خدا آپ کو شفا دے گا خدا آپ یسو مسیح وہ بڑا عملی شخص تھا آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ یسو مسیح کے پاس ایک عورت آئی خدا آپ نے اسے شفا دی اور اس نے کہا کہ آپ گناہ نہ کرنا ہم خوش ہیں اور ہم بیماروں کے لئے دعا بھی کریں گے اور بعض اوقات ہمیں خود بھی یہ ذمہ داری کو اٹھانا ہے آمین آئیں دعا کریں اگر آپ یہ بہتر محسوس کرتے ہیں تو بدن کے جس حصے میں تقریف ہے وہاں پر ہاتھ رکھیں آن جی اگر پر ہاتھ رکھیں گردوں میں مسئلہ ہے گردوں پر ہاتھ رکھیں دل کا مسئلہ ہے دل پر ہاتھ رکھیں یا کوئی بھی جسم کے حصہ جو ڈیمیج ہے تو اس پر ہاتھ رکھیں تاک کہ اس کے لئے دعا کی جائے اگر آپ یہ پر ہاتھ رکھیں اس لئے اپنی بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھیں تاکہ دعا کی جائے آسمانی باپ یسو کے نام میں میں تُسے بنت کرتا ہوں کہ خدا مند آ اور ان بدنوں کے اندر اپنے بیٹے یسو کے نام کو عزتر جلال دی اور خدا مند میں آج اس ہر حالت کو تیرے سامنے رکھتا ہوں خدا مند اگر کسی کے جسم میں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اگر بلڈ شگر کا مسئلہ ہے اور اگر خدا مند پاک خدا کسی کو جگر کا مسئلہ ہے کسی کے جگر میں مسئلہ ہے کسی کے گردوں میں مسئلہ ہے اور خدا مند اس کے جسم میں ہون کی کمی ہے خدا مند اس کے میدے میں پرابلم ہے خدا مند پاک خدا اس کے جسم کے اندر کوئی مسئلہ ہے خدا مند پاک خدا اس کے ذہن کے اندر کوئی پریشانی ہے اگر کسی قسم کا بخار ہے ہم یسو کے نام میں دعا کرتے ہیں کہ ابھی اسی وقت جو ہے یسو کے نام میں شفا پانا شروع کرو ہم میرے پیچھے دعا کرنا شروع کریں اے آسمانی خدا میں بڑے ایمان سے تیرے سامنے آتی ہوں میں جانتی ہوں کہ تُو آسمان کا اور زمین کا خدا ہے آ اور مجھے آزاد کر آ اور میری زندگی میں شفا لے کر آ تاکہ میں گواہی دوں کہ تُو نے میری زندگی میں بڑا کام کیا ہے جسم سی کے نام میں آمین ہو سکتا ہے کہ آم میں سے کچھ لوگ انہیں محسوس نہ ہو اور آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس دبارہ جائے ہمارے پاس بہت زیادہ ایسی گواہیاں ہیں اور لوگوں نے رپورٹیں دکھائیں ہیں اور ہم نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ پہلے ان کی رپورٹ میں کیا رزلٹ آیا تھا کیا تیجا نکلا تھا اب کیا نکلا ہے اس لیے میں ایمان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا جا کر تیسک روائے دکٹر کے پاس جائے میرا ایمان ہے خدا ہونے آپ اس زندگی میں بڑا کاف کیا ہے ایمان ہے ایمان ہے ایمان ہے ایمان ہے ایمان ہے ان لوگوں میں سے جن کے لیے بھی دیا کی گئی ہے کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ خدا ہم نے اس کی سندگی میں کام کیا ہے اور اسے شفاا دی ہے ایمان ہے اسے پیان گاں اور آپ میں سے اگر کسی کے تاؤنے میں در تھی یا کہیں اور در تھی اور وہ جا چکی ہے کوئی ہے یہاں پر ایسا لوگ جانتا ہے اور اور اس سے پہلے کہ ہم ہاں سے نکلے اور اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے نکلے اور اس جگہ بھی لاکھے لیکن کو یہ برکت لینا چاہتا ہے آج ہم جلدی جلدی کو انہیں برکت دیں گی but it will be a quick blessing لیکن دین میں رکھیں کہ وہ جلدی ہوگا زیادہ دیر نہیں ہم بیٹھیں گے because tomorrow I am preaching 3 times کیونکہ صبح جلدی جلدیوں پر انہوں نے سارہ دن جوہاں کو ناقا جمال کرنا ہے so we need to move quickly اور اس لی ہمیں جلدی جہاں سے جانا پڑے گا so would the whole team come forward please اس لیے پاڈی ساہبان اور دوسری جو لیا you and sister اگرد so it's not just about me even if you bring my flag so the whole team is going to pray for you not just me because remember we agreed to look to Jesus not the white man so don't be offended if I don't pray for you so don't be offended if I don't pray for you amen okay just start praying guys please oh god bless the public everything God has for you Jesus Christ come and do your work blessing to the Lord I don't want to increase your power more 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 oh god bless the people oh god bless the people I'm going to I'm going to see you موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو شکریہ